ایسے ہی جب رمضان قریب ہو جاتا تو اللہ کرسول صحابہ کو بتاتے بھئی دیکھئے رمضان آنے والا ہے یہی ہے استقبال رمضان آنے والا ہے اب ہمارا گام کیا ہے بھئی رمضان آنے والا ہے تو ذرا سا اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لینا ہے کیونکہ رمضان آ رہا ہے بھائی اور رمضان آ رہا ہے تو اب ہماری گفتگوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے اور خوشی سے ہونا چاہیے کچھ لوگوں کو ٹینسن ہو جاتا ہے اس بار گرمی میں آ رہا ہے اس بار گرمی میں آ رہا ہے بڑا مسئلہ ہوگا تو ایسا نہیں خوشی سے الحمدللہ آ رہا ہے بھائیات تو ایک اور موقع تو ملا تو خوشی سے جیسے ہم بتاتے نا کہ وہ پروگرام ہونے والا ہے ہم بتاتے ہیں فلان لیڈر آنے والا ہے ہم بتاتے ہیں ارے وہ پنشن کی رقم آنے والی ہے ہم بتاتے ہیں وہ تنخواہ آنے والی ہے ہم بتاتے ہیں وہ بجٹ پاس ہونے والا ہے یہ ساری جو خوشی کی باتیں ہوتی ہیں ایسے ہی آپس میں شیئر کرتے ہیں ہماری گفتگو کا موضوع بن جاتی ہیں بات ہے کوئی خوشی کی خبر ہوتی ہے نا تو پورے مولنے میں وہ خبر فلا کی شادی ہونے والی ہے پورے خامدان میں چلنے لگتا ہے اچھا چھا وہ فلا کے بیٹے کی شادی اچھا فلا تاریک ہو ہاں فلا تاریک ہو وہ پورے خامدان میں ایک موضوع بن گیا نا حقیقہ ہے موضوع بن گیا خامدان میں گھر میں جو بھی ایک سرکل ہے تو ایسے ہی جب رمضان آ رہا ہے نا تو پورا مسلمانوں کا ایمان والوں کا پورا سرکل ہے تو پورے ایمان والوں میں موضوع بن جانا چاہیے بھئی رمضان آ رہا ہے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں ایمان والوں رمضان آ رہا ہے شہر مبارک مبارک مہینہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے روزے فرض کی ہیں تفتہو ابو عبالجنام چنت کے دروازے کھول دیے جاتے و تغلقو فیہی ابو عبالجہیم جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں و تغلقو فیہی شیعاتین شیعاتین قید کر دیے جاتے ہیں فیہی لیلت خیر من الف شہر من حرم خیرہ فقد حرن اس میں دیکھو ایک رات بڑی غزق کی ہے ایک رات بڑی غزق کی ہے اوہ ایسی رات ہے نا کہ ہزار مہینے سے بہتر ہے اور اس رات سے جو محروم ہو گیا تو ہے ہی بدقسمت ہے ہی بدقسمت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان جب آنے کو ہوتا تو اپنے صحابہ سے یہ گفتگو کرتے تھے وہ نقل ہو کے ہم تک شلایا